اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ڈون کراچی میں ہوں آپ کا ہوس رانہ علماء سرشد اور آج میں موجود ہوں پی پی آل کے آفیس میں اور آج ہم نے انوائٹ کیا ہے صدیق بھائی کو صدیق بھائی آج اس ویڈیو میں ہمیں اس کیوری کے بارے میں بتائیں گے جو بہت سارے کلائنٹس کی ہوتی ہے کہ بہت سارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس بحریہ میں لانچ ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی 20% ڈاؤن پیمنٹ ہے یا 30% ڈاؤن پیمنٹ ہے تو بہت سارے کلائنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے یا ہم بہت ہی منیمم جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ پے کر کے اس کی انسٹالمنٹ کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی ایک پروجیکٹ صدیق صاحب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو آج اس ویڈیو میں جس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور اس کیوری کو جو ہے وہ ریزولف کریں گے ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے یا ہم انسٹالمنٹ کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں کون سا ایسا پروجیکٹ جو ہے جو آپ نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں ان کو زیرو پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے اور وہ اپارٹمنٹ کی فائل بھی ان کے نام پہ بن جائے جی اسلام علیکم ویور جس طرح آپ کی کافی کیوریز تھی ہماری ویور کی اور جو آور سیز تھے یا جو پاکستان تھے جن کی خواہش تھی ہم دارم کیا چیز کے اندر آئے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی چیز دی جائے جس کے اندر ہمیں منیموم پیس دینے پڑے صحیح ان کے لئے آج ہم پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کیپٹل موور اینڈ بیلڈر کا پروجیکٹ ہے اور سب سے پہلے سے لوکیشن میں بات کرتا ہوں تو پریسنٹ ڈاؤنے جو کہ فلی پاپولیٹڈ ہے اور یہ بلکل گولف کے ساتھ ہو جاتا ہے پلار جو یہ بننے جا رہے ہیں اس کے فران کو بھی کوئی چیز نہیں بننے والی پلار نمبر 97 اور 98 کے اوپر یہ پروڑی آپ بننے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے بات کیا اپارٹمنٹ کس اندر دیے گئے ہیں نیچے اس کے گراؤن فلور ہے اس کے اوپر اپارٹمنٹ دیے گئے اچھا نیچے گراؤن فلور پر شاپس بگر ہیں یا ادھر بھی اپارٹمنٹ ہیں اوپر اپر شوروم ہے نیچے اور وہ کتنے شوروم ہے اور کس سائز کے ہیں وہ ڈفرنٹ سائز کے ہیں وہ ابھی تاک بلڈر نے اور اس میں صدیق ایک ہی پیمنٹ پلان ہے یا اس میں ڈفرنٹ کٹیگریز کے پیمنٹ پلانز ہیں اس میں اس طرح ہے جو ہمارے ویورد بھی جو کہتے ہیں ہم بوکنگ کروائیں کچھ ہمونٹ ہم رکھیں پوزاشن کے اوپر اور کچھ ہماری انسٹالمنٹ ملنے ان کا لیے ڈفرنٹ پلان ہے اور جو بیورد چاہتے ہیں ہمارا پوزاشن ہوبر بھی نہ ہو بھوکنگ ہوبر بھی نہ ہو ہم سے انسٹالمنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈفرنٹ اچھا جو ویورد کہتے ہیں کہ ہم 0% ڈاؤن پیمنٹ دیں ہم انسٹالمنٹ continue کریں گے ہم پوزاشن پہ نہیں دیں گے ہم ٹوٹل انسٹال ان کے لیے کیا ریٹ ہے ان کے لیے جو ان کا پری بوکنگ ریٹ ہے اس کے اوپر 15% ڈسکاونٹ ہے اچھا 15% ڈسکاونٹ بھی دے رہے ہیں ڈیٹس گوڑ کے ان کا جو ریٹ ہے ڈس ہزار پانچہ پر سکر ٹھیک ہے اگر کوئی ویورد اس کو اگر پوزاشن کو پر مونٹ نہیں رکھواتا وہ اس کی انسٹالمنٹ دیتا ہے اس کی تو اس کے لیے جو ریٹ لگے گا وہ نو ہزار تین سو پچاس پر سکر ٹھیک ہے اور اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ میں نے کچھ امونٹ پوزیشن پہ بھی رکھنی ہے لیکن ڈاؤن پیمنٹ نہیں دیرہا انسٹالمنٹ اور پوزیشن کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ریٹ ہے اس کے لیے ہے اس کا فورٹی پرسنٹ جو انا بہر خیل کا پوزیشن کے اوپر ٹھیک ہے باقی جو اس کی پیمنٹ ہوگی اس کا جو ریٹس ہوگا وہ دس ہزار پانچہ روپے پر سکر کے ساتھ اس کو اپنٹ رکھ جائے جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو پوزیشن والی چیز ہے اس پہ دس ہزار پانچہ پانچہ اور جو پوزیشن پہ مونٹ نہیں رکھتا صرف انسٹالمنٹ پہ رکھتا ہے اسے ففٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور نو ہزار تین سو پچاس کا ریٹ بھی ہے اس کے علاوہ کوئی کلائنٹ کے لیے کوئی افورڈیبل پلان ہے پیمنٹ یا ابھی تک یہی دو ریٹ جو ہیں وہ ناؤنس کی گئی اور باقی اگر اس کے اندر کوئی بھی ہمارا بوکنگ کرواتا ہے تو بوکنگ کے لیے بہت ہی اس کے مناسب قیمت ہیں جو کہ ہر بندے کے لیے جو چاہے جو بھی کرتا ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر اتنی افورڈیبل چیزیں ہیں وہ پرچیت کرتا ہے اچھا تو اس میں اپارٹمنٹ میں وہ کس ٹائپ کی ہیں کیا سائز ہیں ان کے اس کے اندر ایک اپارٹمنٹ دیا گیا سٹوڈی اپارٹمنٹ اگر میں اس کی سائز کی بات کروں تو تین سو پیانتیس سکر فٹ کا اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اگر بیور لے گا بوکنگ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کی تیس انسٹالمنٹ نوائے گا نو ہزار تین سو پچاس سپس کا ریل لگے گا اور اس کی تیس انسٹالمنٹ بنیں گی اور جو منتی انسٹالمنٹ ہوگی وہ تیسے انسٹالمنٹ ہوگی وہ تیسے انسٹالمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو جو ترہا اس کے اندر ہون بیٹھ ہیں جو کے دو سائل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس کے اندر جو ٹو بڑھ اپارٹمنٹ ہیں وہ چار قسم کے ان میں آٹھ سو پندرہ ہے آٹھ سو نوے اس طرح نو سو اسی اور ایک ہزار پانچ سکر فٹ آچھا رکھے گئے یعنی کہ چھوٹے اپارٹمنٹ نہیں ہے اسپیشیس سائز ہے اپارٹمنٹ کا بھی ٹھیک ہو گیا اور جس طرح کہ آپ بتا رہیں کہ تھرٹین سوالمنٹ ہے مطلب ہے کہ ڈھائی سال کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی فریلٹی جو دی جاری ہے اس کے اندر وہ آویلیبل ہے ٹونٹی فور بی سیمون اس کا جنرنیٹر ہو گیا لیفٹ ہو گئی اس کے کیمرہ سکوٹی ہو گئے ہر چیز اس کے اندر آچھا تو یہ اس پروجیکٹ کی جو ڈگنگ کو سٹارٹنگ کنسٹرکشن یہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا سارا یہ کام یہ انشاءاللہ اگلے تین سے چار ماہ میں یہ سٹارٹ ہو جائے کام اس کا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے سیم ایک پروجیکٹ آپ کو شاید پتا ہوگا لانچ کے ہوئے ٹھیک ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے ہم اس میں آتے ہیں اس کا انشاءاللہ کام بہتے درستہ شروع ہو جائے گا انہوں نے جو ٹائم فریم دیا اپنا انشاءاللہ ٹائم فریم کے اوپر آپ کو مکمل کر کے لیے اور آپ آلیڈی بتا چکے ہیں کیپٹل موورز انڈ بیلڈرز کی طرف سے یہ سیکنڈ پروجیکٹ ہے بیریٹ آنچا ہے لیکن اس کا اگر ہم بات کریں تو مری میں بھی اس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اس طرح اسلام آباد میں بھی چل رہے ہیں اور کافی ان کے پروجیکٹ ہیدر آباد میں بھی ہے لیکن بیریٹ آنچا ان کا سیکنڈ پروجیکٹ ہے جی ویورز یہ تھے صدیق ہمارے ساتھ جنہوں نے ٹوٹل ڈیٹیل بتائی ہے اس پروجیکٹ کی اور اس میں ڈیفرنٹ کلائنٹس کے لیے جس طرح وہ افورڈ کر سکتے ہیں جس طرح ان کا بجٹ ہے کہ کچھ کلائنٹس جو ہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ پر یا جو ہے پوزیشن پر امام رکھنا چاہتے ہیں یا صرف انسٹالمنٹ کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفرنٹ ریٹس ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ڈیفرنٹ ریٹس اور ڈیفرنٹ پلینز کے علاوہ ایک بہت اچھی آپشن اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صدیق سے میں بات کرتا ہوں کہ صدیق بہت سارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس اس طرح کے بہریہ میں بھی چل رہے ہیں کہ جن کا مرجنگ کی اپشن دے رہے ہیں لیکن یہ اگر مرجنگ کی اپشن دے رہے ہیں تو کس طرح کی مرجنگ کی اپشن دے رہے ہیں آپ کے پاس لگا تو کوئی بہریہ کا پلات ہے وہ ایڈیس ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ پروجیکٹ ہے اگر ان کی چیز تیار ہو چکی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ اس میں اپنی رکھ رہے ہیں جو مارکیٹ ویلیو ہوگی یہ نہیں مارکیٹ ویلیو سے ہٹ کر رکھیں گے یا اس میں اندر کوئی آپ کو لوس برداشت کرنا پڑے گا بلکہ یہ ایک اچھی آفر ہے ہمارے ان کسٹومر کے لیے جن کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جی پرابٹی ہے اس کو وہ رینویسٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ کے کہنے کا ہے کہ ایک تو پلوٹس ہیں اور دوسرا ریڈنگ پروپٹی ریڈی پروپٹی ریڈی پروپٹی جی ویورز جس طرح ڈیفرنٹ ریٹس ہیں کلائنٹس کے لیے کہ کچھ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ پر ٹوٹل یا پوزیشن پر امانڈ ان کے لیے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں اسی طرح کی ایک یہ بہت اچھی آپشن بھی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی پروپٹی ہے اور آپ اسے مووون ہونا چاہتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ کروا سکتے ہیں تو یہ آپشن بھی تو سکرین پر دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ آج ہی کروائیے اور آج ہی اپنے اپارٹمنٹ کے مالک بنیے آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ